لیکن کسانوں سے نہیں مل پائے ایک بھی بار اپنے گھر سے نہیں نکلے آئے نہیں پوچھا کہ کسان بھائی کھڑے ہیں بینے کھڑی ہیں ایک سال ہو گیا ہے شہید ہو چکے ہیں سات سو کسان لیکن پوچھنے کوئی نہیں آیا کہ آپ کے کیا حال چال ہیں کیوں آپ ان قانونوں سے اتنے دکھی ہیں ترست ہیں کچھ نہیں پوچھا الٹا ان کے منتری کے بیٹے نے چھے کسانوں کو جیپ کے نیچے کچل دیا اور کوئی کاروائی نہیں ہوئی جب ہم لوگوں نے آندولن کیا تب ہی کاروائی ہوئی جب ہم ان پریواروں سے ملنے جانا چاہ رہے تھے تو ہمیں رکنے کے لیے ہزاروں پولیس والے تینات تھے لیکن جب وہ منتری کا بیٹا ان کو کچل رہا تھا تو ایک بھی پولیس والے نے نہیں رکا یہ حالات ہے بھاج اپا کی آج کل پتہ چلا کہ اسی منترے کے بیٹے کی زمانت بھی ہو گئی ہے وہ رہا بھی ہونے جا رہا ہے اس کے پتہ جی کے ساتھ مرندر موڈی جی سٹیج پہ کھڑے ہوتے ہیں آج بھی کوئی شرم نہیں ہے جی کوئی شرم نہیں ہے کوئی پنجابیت کی کوئی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے کوئی سمجھ نہیں ہے تو آپ کے سامنے جو باتیں ہو رہی ہیں وہ سچ نہیں ہے کھوکلی باتیں ہیں ان کی نیت کھوٹی ہے جھوٹ ہیں یہ باتیں سب کہتے ہیں کوئی کہتا ہے دھرم کے آدھار پر ووٹ دیجئے کوئی کہتا ہے پہری پینا جی سچ سی اکال شری روانیت سنگھ بٹو جی شری امید وید جی شری نریش پوری جی شری جوگندر پال جی شری چیتان چہان جی شری آریس بھالی جی یوہ کانگریس کے سبھی ساتھی سیوہ دل کے سبھی ساتھی کانگریس کے سارے کارکرتا گن پتہ دکاری میری بہنہ میرے پائی میرے پراہ آپ سب کو یہاں پہ بہت بہت سواگت آپ سب میری باتوں کو سننے کے لیے یہاں آئے ہیں اس کے لیے میں آپ کی بہت بہت آبھاری ہوں دیکھیں چناؤ آ گیا ہے کدھر آ چاہیا چناؤ آ گیا ہے اور میری طرح ہر پارٹی کے نیتا آپ کے سامنے آ کر منچ پر آپ سے کچھ باتیں کرنا چاہتے ہیں میں بھی چناؤ کے سندھر میں آئی ہوں اور کچھ سمیں سے میں دیکھ رہی ہوں کہ دوسری پارٹی کے لوگ کیا کیا کہہ رہے ہیں جب میں نے دیکھا کہ پردھان منتری جی سین ارندر مودی جی ڈلی کے مکھے منتری جی اروند کے جریوال جی دونوں پنجابیت کی بات کر رہے ہیں تو تھوڑی بہت مجھے ہسی آئی میں نے سوچا یہ پنجابیت کو کیسے سمجھیں گے پنجابیت کو سمجھنے کے لیے اسے جینا پڑتا ہے پنجابیت ایک جذبہ ہے میں میری شادی ایک پنجابی پریوار میں ہوئی میں بتاؤں پنجابیت کیا ہے پنجابیت وہ ہے میری جو بڑی ساسوما ہے میری ساسوش جی کو جب وہ چھ سال کے تھے یہاں کندے پہ یوں دپٹے میں باندھ کر چھتوں سے ٹاپ ٹاپ کر سیار کورٹ سے اس کو بچا کے لائی یہ ہے پنجابیت پنجابیت میری ساسوش جی جو سب کچھ چھوڑ کے بٹوارے کے سمجھ سب کچھوڑا انہوں نے یو پی کے ایک مراد آباد شہر میں اپنی محنت سے شروع سے اپنا بزنس بنایا خون پسینے سے بزنس بنایا اپنے پریوار کی پرورش کی یہ ہے پنجابیت پنجابیت سیوہ ہے پنجابیت سچائی ہے صدباو ہے محنت ہے اور خودداری ہے پنجابیت یہ ہے جو کسی کے سامنے نہیں جھکتی صرف مالک کے سامنے جھکتا ہے پنجابی آج جو راجنیتک دل جن کے نیتہ آپ کے سامنے آکر پنجابیت پنجابیت کے بات کرتے ہیں ان میں سے ایک تو بڑے بڑے اپنے اوڈیوگت پتی مطروں کے سامنے جھک چکا ہے اور دوسرا اروند کیجریوال جی صرف سیاست ستہ کے لیے کسی کے سامنے جھک جائے گا یہ سچائی ہے اور میں آج یہاں اس لیے آئی ہوں کیونکہ میں یہ سچائی آپ کو سمجھانا چاہتی ہوں آپ میں بہت ویویک ہے بہت سمجھدار ہوں میں جانتے ہوں لیکن کچھ چیزیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں جس سے آپ سمجھ پائیں گے کہ یہاں آپ کی راجنیتی میں کیا کیا ہو رہا ہے دیکھئے پوری طرح سے دیش میں امیروں کے لیے راجنیتی چل رہی ہے اگر آپ دیکھیں کہ یہاں پتھان کورٹ پہ کتنی چھوٹے چھوٹے بزنس ہیں مدھیم بزنس ہیں دکاندار ہیں جو اپنی روزی روٹی چین سے کماتے تھے آج ان کی کیا پرستیتی ہے آج پرستیتی یہ ہے کی نوٹ بندی لائے گئی جی ایس ٹی ٹھوکا گیا کرونا اور لوک ڈاؤن آیا لیکن آپ کے لئے کوئی راحت نہیں آئی کرونا کے سامنے لوک ڈاؤن کے سامنے آپ نے اتنا سنگھرز کیا کینڈر سرکار سے بھاج اپا کی سرکار سے کوئی راحت نہیں آئے سمال اور میڈیم بزنس کے لئے کسی نے مدد نہیں کیا روزگار کی اتنی بڑی سمجھیا ہے روزگار آتے کہاں سے تھے بڑے بڑے پی ایس ایو سے آتے تھے ریلویز بی ایچ ای ایل اس طرح کے پی ایس ایو سے سارے کے سارے پی ایس ایو بیچ ڈالے کس کو بیچے انہی دو دیوپتیوں کے سامنے کو بیچ دیئے جن کے سامنے آپ روز روز جھکتے ہیں بیچ دیا آپ نے اور جو نہیں بیچے ہیں ان کو بیچنے کی اجنا کر رہے ہیں روزگار کہاں سے آئیں گے آپ کہتے رہتے ہیں اعلان کرتے رہتے ہیں ہم روزگار پیدا کریں گے پیدا کریں گے اتنے سال ہو گئے کوئی روزگار پیدا نہیں ہوئے سارے نوجوان بے روزگار پڑے ہوئے ہیں کسانوں کو لیجئے کسانوں کے لیے ایسے قانون لائے جا رہے تھے جو کسان کے خون پسینے کی محنت کی کمائیں انہی ادیوپتیوں کو دینے جا رہی تھے یہ تھے قانون آپ سب اس کو اچھی طرح سے سمجھے آپ نے اندولن کیا جو پردھان منتری کل یہاں پتھان کو اٹھائے چناؤ کے لیے وہی پردھان منتری اپنے گھر سے باہر پانچھے کلومیٹر نہیں آ پائے ان کسانوں سے ملنے کے لیے ایک سال ان سے اندولن کرایا امریکہ گئے کینیڈا گئے پوری دنیا میں بھرمن کیا اپنے لیے سولہ ہزار کروڑ کے دو آلائی جاز خرید لیے کسان گنہ کسان کا جو بکایا ہے چودہ ہزار کروڑ ہے پورے دیش کا وہ نہیں دیا سولہ ہزار کروڑ کے دو ہوای جاز خرید لیے پوری دنیا کا بھرمن کر لیے لیکن کسانوں سے نہیں مل پائے ایک بھی بار اپنے گھر سے نہیں نکلے آئے نہیں پوچھا کی کسان بھائی کھڑے ہیں بہنے کھڑی ہیں ایک سال ہو گیا ہے شہید ہو چکے ہیں سات سو کسان لیکن پوچھنے کوئی نہیں آیا کیا آپ کے کیا حال چال ہے کیوں آپ ان قانونوں سے اتنے دکھی ہیں ترست ہیں کچھ نہیں پوچھا اُلٹا ان کے منتری کے بیٹے نے چھے کسانوں کو جیپ کے نیچے کچل دیا اور کوئی کاروائی نہیں ہوئی جب ہم لوگوں نے آندولن کیا تب ہی کاروائی ہوئی جب ہم ان پریباروں سے ملنے جانا چاہ رہے تھے تو ہمیں روکنے کے لیے ہزاروں پولیس والے تینات تھے لیکن جب وہ منتری کا بیٹا ان کو کچل رہا تھا تو ایک بھی پولیس والے نے نہیں روکا یہ حالات ہے بھاج اپا کی آج کل پتہ چلا کہ اسی منترے کے بیٹے کی زمانت بھی ہو گئی ہے وہ رہا بھی ہونے جا رہا ہے اس کے پتا جی کے ساتھ مرندر موڈی جی سٹیج پر کھڑے ہوتے ہیں آج بھی کوئی شرم نہیں ہے جی کوئی شرم نہیں ہے کوئی پنجابیت کی کوئی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے کوئی سمجھ نہیں ہے تو آپ کے سامنے جو باتیں ہو رہی ہیں وہ سچ نہیں ہے کھوکلی باتیں ہیں ان کی نیت کھوٹی ہے جھوٹ ہیں یہ باتیں سب کہتے ہیں کوئی کہتا ہے دھرم کے آدھار پر ووٹ دیجئے کوئی کہتا ہے سدرکشہ کے آدھار پر ووٹ دیجئے کوئی آپ کی آسدھا کا استعمال کرتا ہے کوئی آپ کو اسرکشت محسوس کرانا چاہتا ہے تاکہ اس کے آدھار سکر کوئی آپ کی سمجھؑوں کے بارے میں نہیں بول رہا ہے سب کہتے ہیں نئی سرکار دیں گے ارے پہلے ایک سرکار تو چلائیے آپ کو معلوم ہے دلی میں پولیس بھی ان کے اندر نہیں ہے اروند کیجریوال جی کے اندر جب پولیس ہی آپ کے اندر نہیں ہے تو آپ نے تو پوری سرکار کبھی زندگی میں چلائی نہیں ہے آپ پنجاب آ کر کونسا لائن آرڈر دیں گے آپ پنجاب آ کر کونسی سرکار چلائیں گے آپ کی تو ایسی سرکار ہے جو ایک بھی فائل پاس نہیں کر سکتی ایک بل آیا مہدی جی نے بھج اپا نے ایک بل کروایا پاس کروایا اس کے ذریعے آپ تو فائل بھی خود پاس نہیں کر سکتے بغیر ان کی اجازت سے سرکار آپ نے چلائی نہیں ہے آپ پنجاب آ کے کہہ رہے کہ آپ یہاں پہ نئی سرکار دیں گے دیکھئے آپ نے اکاوت سنی ہے بڑے میاں تو بڑے میاں چھوٹے میاں پھر سے بولیے چھوٹے میاں بڑے میاں کون پردھان منتری نریندر موڈی جی چھوٹے میاں کون مکہ منتری اربند کےزیوال جی اب یہی حالت ہے میں بتاتی ہوں کیسے دونوں کا جنم کہاں سے ہوا رسس سے ایک رسس سے ابرے دوسرے نے ایک اندولن کیا ہماری سرکاروں کے خلاف جس کا پورا سمرتھان رسس نے کیا تھا ایک نے آپ کو گجرات موڈل دیا دوزار چودہ میں پورے دیش نے ان پہ آستہ اپنی آستہ ڈالی ان میں گجرات موڈل بولا اور ان کو ووٹ دے کے جتایا کونسا گجرات موڈل دیکھا ہے اپنے دیش میں ان کا آپ گجرات موڈل ہو گیا ہے دو گجراتی ادیوگ پتی ہیں ان کے انہی پر موڈل چل رہا ہے پورا پورا دیش بیچا جا رہا ہے ان کو غریب کوئی سنوائی نہیں ہے وکاس کی کوئی بات ہی نہیں ہے اب دوسرے کہہ رہے ہیں کہ آپ کو ڈلی موڈل دکھائیں گے میں ڈلی کی ہوں میں بتاتی ہوں ڈلی موڈل کرونا میں آپ نے دیکھا کیا ہوا کیا ہوا ڈلی میں سڑکوں پہ لوگ دم توڑ رہے تھے سڑکوں پہ آکسیجن نہیں مل رہا تھا سویدھائیں نہیں تھی کیوں اگر اتنی بڑی کام کیے ہیں انہوں نے سواس کی سویدھائیں بنائی ہیں تو کیوں نہیں دکھیوں سمیں شکشا کے سنسطان کتنے بنائے ہیں انہوں نے نہ موڈی جی نے بنوائے ہیں نہ موڈی جی نے آپ کو ایک وچن دیا تھا پندرہ لاکھ روپے ملیں گے کس کو ملے جی ہاتھ اٹھا لیجئے دکھا دیجئے کسی کو ملے پندرہ لاکھ نہیں ملے نا اب کیجری والزی کہہ رہے ہیں کہ آپ کو ساتھ لاکھ روپے تک آپ کا فائدہ ہوگا اسی طرح سے موڈی جی وگیاپن روپے ہزاروں کروڑ روپے کھرچتے ہیں ارے جہاں جائیے وہاں پہ وگیاپن دیکھے گا میں یو پی میں کام کرتی ہوں وگیاپن تو ایسے بنا رکھے ہیں جیسے یو پی میں نجانے کیا کیا وکاس ہوا ہے روز روز میں گاؤں میں جاتی ہوں کسی کی روزی روٹی نہیں کمائی جا رہی ہے کسی کی مہنگائی کا سامنا نہیں ہو رہا ہے بچے شکشت ہیں نوکری نہیں مل رہی ہے لیکن وگیاپن بہت سندر ہے اسی طرح سے کیجری والزی نے بھی بہت بڑیا بڑے بڑے خرچے ہیں ہزاروں کروڑ روپے وگیاپنوں پہ کسان قانون بنایا کس نے بڑے میاں جی نے اور سب سے پہلے لاغو کرنے والے اس کو نوٹیفائے کرنے والے کون چھوٹے میاں آنگنواری آشہ بہوے سب دکھی چاہے بڑے میاں جی کی سرکار میں چاہے چھوٹے میاں جی کی سرکار میں آج میں اندولن کل بھی اندولن کر نہیں تھی سب سڑک پہ بیٹھی تھی کیجری والجی ڈرگ مافیا کے سامنے جھک گئے انہوں نے کہا آپ کو خوب روزگار ملیں گے مہدی جی نے تو کہا تھا بیس پچیس لاکھ روزگار دینے والے تھے تمام بے روزگار پڑے ہوئے نوجوان ہر پردیش میں کیجری والجی نے کتنے روزگار دیا آپ کو میں اپنے راج میں بتائیے چار سو چالیس نوکریاں دیا ہے چار سو چالیس بس پورے اپنے پورے سالوں کے راج میں شرف چار سو چالیس نوکریاں دیا ہے یہ حالات ہیں ستہ میں آنے کے لیے تو کچھ بھی کرنا لیں گے ان کے ایک ساتھی ہے ان کا کل بیان آیا تھا کہہ رہے تھے کہ کیجری والجی نے مجھے کہا کہ اگر پنجاب کے سی ایم نہیں تو ٹھیک ہے دنیا کے پہلے نئے دیش کے پی ایم تو بن جاؤں گا میں سمجھیں آپ بات آتنکوادیوں کے گھر میں جا کے رہتے ہیں ایک چھوٹے میاں صاحب اور بڑے میاں کسانوں کو آتنکوادی کہتے ہیں یہ ہے سچائی آپ کے سامنے کی ستہ میں رہنے کے لیے کچھ بھی کر ڈالیں گے پیسوں کا استعمال آتنکوادیوں کے پاس چلے جائیں گے دھرم کا استعمال جذباتوں کا استعمال لیکن یہ آپ کے وقاس کے لیے نہیں ہے آپ کو آگے بڑھانے کے لیے نہیں ہے یہ خود کو آگے بڑھانے کے لیے خود کے وقاس کے لیے اب ہم آپ کو کہہ رہے ہیں کہ اصلیت یہ ہے کہ آپ کی جو پنجابیت ہے اس کو بچانے والے اس پردیش میں آپ کے سامنے جو مکھی منتری جی چننی جی ہیں وہ ہے آپ کی پنجابیت کو بچانے والے کانگریس کے تمام لیڈر بٹو جی جیسے ہمید جی جیسے یا موجود جیسے جتے بھی لیڈر ہیں ان کے جیسے یہ ہے آپ کی پنجابیت کو بچانے والے کیونکہ یہ وہ نقلی سردار نہیں ہے جو منج پہ کھڑے ہو کے بناوٹی پکڑی پہنتے ہیں یہ اصلی سردار ہے یہ اصلی سردار ہے ان کے دلوں میں پنجابیت ہے ہمت والے ہیں چنڈی جی نے ایک سو گیارہ دن میں جتنے ہمت والے ٹھوس نرنے لیے ہیں آپ مجھے کوئی بھی سرکار دکھا دیجئے اس پورے دیش میں جس نے ایک سو گیارہ دنوں میں اتنا کام کیا ہوں ان کے کیا کام رہے ایک سو گیارہ دن میں چھ ہزار چار سو کروڑ کسانوں کو کا کرزہ ماف کیا ہے پندرہ سو کروڑ کے بل ماف کیے بجلی کے کسانوں کو مفت بجلی دیئے بجلی کی ریٹ تین روپے یونٹ کی ہے اور دیوگک بجلی کا ریٹ پانچ روپے یونٹ پانی کے دام گرامینوں کے علاقوں میں گھٹا کر پچاس روپے ماس پرتی ماہ کر دیا ہے شہروں میں جو وارٹر سپلائے ہیں جو سویچ کا سپلائے ہیں اس کے ساتھ سو کروڑ کے بجلی کے بل ماف کیے ہیں گوشالاؤں میں بجلی کے بل ماف کیے ہیں پیٹرل ڈیزل کے دام گھٹائے ہیں ساڑھے ساڑھے تین لاکھ کنسٹرکشن کے شرمکوں کو تین ہزار ایک سو روپے دیے گئے ہیں دلت اور پچھلے پچھلے ورک کے لیے ساتھ کروڑ کے کرزے ماف کیے ہیں دلت بریواروں کے لیے دو سو یونٹ بجلی فری کی ہے رسویا بہنوں کو مکامان دے تین ہزار روپے تک کیا ہے اور بارہ مہینوں کے لیے کیا ہے دس مہینوں سے بڑھا کر تیتیس پرتیشت سرکاری نوکری چننی جی اور ہماری سرکار کہہ رہے ہیں کہ آپ کو مہینوں کے لیے ملیں گی مہینوں کو مفت بس یاترہ ملے گی جتنی بھی سرکاری بسیں ان میں آپ کو ٹکٹ نہیں خریدنا پڑے گا پنچائتوں میں آپ کو پچاس پرتیشت آرکشن ملے گا اور آگے بڑھ کر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک لاکھ روزگار بنانا چاہتے ہیں اور جو بے روزگار نرویوک ہے اس کو ایک ہزار ایک سو روپے پرتیمہ ملے گا تاکہ وہ کم سے کم اپنے پیروں پر تھوڑا کھڑا ہونا شروع کرے ضرورت مند پریواروں کو ہر سال آٹھ کیا سلنڈر مفت ملیں گے ماف کریے بے روزگار بے روزگار نوجوانوں کو نہیں مہلاؤں کو پرتیمہ گیارہ سو روپے کا ملے گا مہلاؤں کو ماف کریے سرکاری اسپتالوں میں بیس لاکھ تک مفت علاج ہوگا پنجاب میں سبی کے سبی نوازیوں کو سو دن کا روزگار کا گارنٹی ملے گا مطلب آپ سب کو کم سے گم سو دن کا روزگار ملے گا آنگر ماری کی بہنوں کا ماندے دس ہزار روپے پرتیمہ ہوگا سرکاری سکول میں لڑکیوں کے لیے سمارٹ فون اور لیپ ٹاپ ملوائے جائیں گے اس پہ میں مجھے زیادہ خوشی ہے کیونکہ ہم نے یو پی میں یہ پہلی گوشنا ہم نے یہی کی تھی اور مجھے خوشی ہے کہ یہاں پنجاب میں بھی یہی ہے تو دیکھئے ہم کام کر کے دکھانا چاہتے ہیں ہمیں معلوم ہے کہ جو کانگریس کی پچھلی سرکار تھی اس میں کھامیاں تھی ان کو درست کرنے کے لیے ہم تیزی سے کام کر رہے ہیں اسی لیے چننی جی آ جائے ہیں آپ کے سامنے اور اتنی تیزی سے انہوں نے اتنی اچھی اچھی گوشنائیں کی ہیں کسی لیے کی ہیں آپ کے لیے کی ہیں کیونکہ یہ سرکار جو ہے کانگریس کی جو سرکار ہے وہ آپ کے لیے کام کرتی ہے کسی اور کے لیے نہیں کام کرتی اپنے لیے نہیں کی اپنے آپ کو آگے بڑھا دیا بھول گئی کہ سٹیج میں بٹھانے والے نیتہ بنانے والے کون ہیں آپ ہی ہیں آپ پبلک ہیں آپ نے بہت شکتی ہے بہت سمجھداری ہے اب آپ کے سامنے ایک موقع آ رہا ہے چناؤ ہے آپ جو نرنے لیں گے اس نرنے سے آپ تا بھوشت ہے ہوگا یہاں میری اتنی ساری بہنیں ہیں آپ بچوں کی پرورش کرتی ہیں محنت سے اپنے بچوں کو بڑھا کرتی ہیں کیوں کرتی ہیں آپ چاہتی ہیں کہ آپ کی بیٹیاں آپ کی طرح سنگھرش نہ کریں آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بیٹے آپ کی طرح سنگھرش نہ کریں ان کا بھوشت بنیں مضبوط بنیں آگے بڑھیں ہے کی نہیں سب یہی چاہتے ہیں تو اب ان کے بھوشت کو مضبوط کیسے بنائیں گے اگر ہم اس طرح کی راجنیتی کو چلنے دیں جس میں جھوٹوں کی راجنیتی ہے جس میں بڑی بڑی گھوشنائیں ہیں بڑے بڑے وکیابن ہیں لیکن اصلیت میں کام کچھ نہیں ہے جو اپنے لیے چلتی ہے پبلک کے لیے نہیں جو یہ سمجھتی نہیں ہے کہ چناؤ کے بعد بھی کچھ ہوتا ہے صرف چناؤ کے سامے گھوشنائیں اور یہ سب باتیں نہیں اگر آپ اس طرح کی راجنیتی کو ہمیشہ سمرتن دیتے رہیں گے دھرم کے آدھار پر یا اپنے جذباتوں کے آدھار پر یا یہ سوچ کر کہ چلو ان کو ٹرائی کر لیتے ہیں کچھ نیا آ جائے گا تو آپ اپنے پردیش کا نقصان کرتے ہیں آپ کو جو نئی سرکار دینے والے ہیں نا وہ چنی جی ہیں وہ نئی سرکار دے رہے ہیں آپ کو آپ نے اس نئی سرکار کا انوحب 111 دن میں کر لیا دیکھ لیجئے کتی ہمت سے انہوں نے فیصلے کیے ہیں جو ڈرگ مافیاوں کے سامنے جھکتے ہیں نا چنی جی نے ڈرگ مافیا کا سامنا کیا ہے ہمت والے فیصلے کیے ہیں اسی لیے من بنا لیجئے کہ آپ ایک کانگریز کی سرکار لائیں گے پنجاب میں ایک ستھیر اور مضبوط سرکار لائیں گے جو پات سالوں کے لیے آپ کے حط میں کام کر کے دکھائے گی تب ہی آپ کے پردیش کا ٹھیک تنے سے وکاس ہوگا اسی میں آپ کی سرکشہ ہے اسی میں آپ کا بھوش ہے اسی میں آپ کی مضبوطی ہے اور اسی میں آپ کی پنجابیت ہے آپ سب نے اتنے دھیان سے میری باتوں کو سنا اس کے لیے میں بہت بہت دھنیوات دینا چاہتی ہوں آپ کو بہت بہت دھنیوات جائن